نمشکار اور سواغت میرے ایک اور نئی ویڈیو میں اور آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں کور کروں گا کیا آپ کی کار آپ کا جو بھی مونسون سیزن چل رہا ہے جو ہیوی رینز ہو رہی ہیں چاہے آپ جہاں بھی رہتے ہیں رینی سیزن جہاں بھی چل رہا ہے کیا آپ کی کار اس رینی سیزن کے لیے ریڈی ہے یا نہیں تو بنی رہیے اس ویڈیو کے اینڈ تک جس میں میں سارے آپ کو جو پوائنٹس بتاؤں گا ان کو دھیان رکھیجے جسے کہ آپ کی کار بھی اچھی پرفارم کرے گی اور آپ کو برسات میں کوئی پرابلم بھی فیس نہیں کرنے پڑے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو سے تو جو پہلی چیز کے بارے میں آج میں بات کروں گا وہ ہے جب بارش آتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو گاڑی میں چیز دھیان آتی ہے وہ وائپرز ہی ہوتے ہیں تو جو آپ کو وائپرز ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے وائپرز سارے صحیح ہیں یا نہیں جنرلی یہ وائپرز کی جو لائف ہوتی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ایک سے دو سیزن لبک چل جاتے ہیں ڈیپینڈ کرتا آپ کتنے ہیٹ میں رہ رہے ہیں کیونکہ جب گلاس کافی گرم ہو جاتا ہے آپ کا ہائی ٹیمپریٹرز میں گلاس گرم ہو جاتا ہے تو اس کے وجہ سے جو وائپر کر رہا پر ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس کو ریگلرلی مینٹین کرتے ہیں آپ اس کو اوپن کر کے ایک بار وائپرز کو کلین بھی کر لیتے ہیں تو وائپرز آپ کو دو سیزن تو اس لیے نکال جائیں گے اور کوشش کیجئے کہ وائپرز جلدی ہی چینج کر لیں زیادہ اس کو ڈیلے نہ کریں کیونکہ ان کے ساکر وہ آپ کے وائپرز کی جو روبر ہے وہ ختم ہو جائے گی تو آپ کے وہ ونشل پر سکرچز بھی مار سکتی تو جو دوسری چیز ہے وہ آبیسلی ہم نے وائپرز کی بات کی ہے تو وائپر فلویڈ کی بھی بات کی جائے گی تو وائپر فلویڈ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ وہ آپ کا ٹاپ اپ رہے آپ کو میں ایک ویڈیو میں یہ بھی بتا دوں گا ابھی فیوچر میں میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ویڈیو بناوں جس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایزیلی آپ گھر پر کیسے بنا سکتے ہیں کیونکہ سرور سینٹرز والے تو آپ سے 150 سے لے کے 250-300 روپیس تک بھی چارج کر لیتے ہیں آپ کی وائپر فلویڈ کو بھرنے کے لئے سمپل سا پروسس ہوتا ہے گھر پر بنانے کا میں کوشش کروں گا کہ جلدی کے اس پر بھی ویڈیو آ جائے اور وائپر فلویڈ اپنے دھیان رکھنے کا کیوں بول رہا ہوں کیونکہ جب ہم گرمیوں میں گاڑی چلا تھے ہم جنرلی وائپرز تو ہوتے نہیں تو اس کے بجے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں فلویڈ پڑا بھی ہے یا نہیں تو آپ اس کو بھی بھرا لیجئے اگر آپ کار اپنی سرویس سنٹر پہ دیتے ہیں جیسے آپ کی ہنڈائی کے تو ہنڈائی کے جنوین سرویس سنٹر پہ آپ اس کو کار کو دیتے ہیں تو وہ آپ کو یہ چیز بھر کے دیتے ہیں ہر سرویس میں اب جو تھرڈ چیز جس کے بارے ہم بات کریں گے وہ ہے آپ کا ایسی اور ڈی فاغر ڈی فاغر تو چلی سمجھتا آپ پوچھیں گے کہ ایسی کا کیا کام ہے ایسی آپ کیوں بات کر رہے ہیں اس ویڈیو میں تو جو ایسی ہے وہ ایسی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تو آوٹسائیڈ جو ایٹموسفیر ہے جو ہوا ہے اس میں مویسچر بہت زیادہ ہوتا ہے اور جب آپ اپنی کار میں آپ ائر کنڈیشن آن کرتے ہیں یا جیسے آپ بینے ائر کنڈیشن میں آپ جب کار یوز کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے جو آپ کا جو گلاسز ہیں جا فرنٹ ہو چاہے ریئر ہو چاہے سائٹ کے ہو ان پر فوق ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ریئر کلے تو ڈی فوقر ہوتا ہے ریئر گلاس کلے پر جنرلی سائیڈز کلے تو ہوتا ہی نہیں اور فرنٹ میں بھی نہیں ہوتا تو اس کے لئے ایسی ہی کام آتا ہے اگر آپ ایسی کو چلا دیں گے تو وہ مویسچر کو ختم کرے گا جو آپ کے اس پر جو جمع ہو رہا ہے اور اس سے آپ کو کلیر ویشن دیکھے گا تو آپ کا ایسی اور ڈی فوقر دونوں کو چلنا بہت اچھے سے بہت زیادہ ضروری چیز ہے اور ایک چیز جب ایسی کی بھی بات کی جاری ہے تو آپ ایک چیز اور دھیان رکھیں کہ آپ کا ایسی فلٹر کلین ہو میں پہلے ایک ویڈیو بنا چکا ہوں ایسی کے بارے میں جس میں آپ کو پتا چلے گا ایسی فلٹر کیسے کھولتے ہیں اور کیسے اس کو کلین کرتے ہیں تو وہ ویڈیو ضرور دیکھئے اور اپنے ایسی کو کلین رکھیں اب ایسی کو کلین کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کیونکہ اگر آپ برسات میں گھڑی چلاتے ہیں تو بکٹیریا زیادہ فارم ہوتا ہے بارش کے سیزن میں تو اگر آپ اپنا ایسی کا فلٹر آپ کا کلین نہیں ہے تو پھر وہ اس میں بکٹیریا فارمیشن ہوگی مویچچر کے وجہ سے اور ایک گندی اوڈر اور ایک بیٹ سمیل آپ کی کار میں ہمیشہ رہے گی تو ایسی فلٹر کرنے کا یہ مقصد ہے اور جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کار ابھی ریسنٹلی کسی سکرچ لگیا تھا سکرچ کوئی چھوٹے امور سکرچ نہیں کافی سیوئر سکرچ لگیا جیسے آپ نے تھوڑا ایکسیڈنٹ ہو گیا کئی دینٹ پڑ گیا اور کافی سکرچ پڑ گیا جس میں آپ کا پینٹ اتر گیا ہے تو آپ دھیان رکھیں کہ اس کو آپ ری پینٹ کروا لیجئے بارش سے پہلے یا آپ اس پہ کوئی آپ کوٹ کر دیجئے جو آپ اس کو پروٹیک کرے کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ بارش میں جب آپ کا میٹل ایکسپوز ہو گیا آپ نے کوئی جیسے آپ کافی تھوڑی زور سا آپ کی کار کہیں سے بھیڑی یا تھوڑا آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں دینٹ بھی پڑ گیا ہے اور پینٹ بھی اتر گیا ہے تو اس سے جو آپ کا کار کا جو اندر کا پینٹ ہے وہ ایکسپوز ہو چکا ہے تو اس پوئنٹ پینٹ کے ایکسپوز ہونے سے کیا ہوگا کہ جب جو موہششر ہے وہ اس پر فارمن ہوگا اور آپ کی کار ریسٹ کرنے لگے گی اور ایک بار ریسٹنگ سٹارٹ ہو جائے تو پھر وہ ٹھیک سے کیا اور کبھی نہیں ہو پاتی آپ کو پارٹ ہی بدلنا پڑتا ہے تو اگر آپ کا کوئی ایسا کوئی ہے کار میں کہیں سے کچھ بھی ہو رکھا ہے دینٹ پڑا ہے یا پھر سکرچ پڑا ہے تو آپ اس کو بارٹ سے پہلے ہی ہو سکے تو ٹھیک کرنے لیجئے تو یہ کچھ پوئنٹس تھے جو آج کی ویڈیو میں میں نے کور کیے اور میں آپ کو ایک بونس پوئنٹ دینا چاہوں گا اگر آپ جیسے کافی ہی ایکسیسیو رینی سیزن جوارے ایلیاز میں رہتے ہیں جیسے ابھی جیسے ممبئی میں اتنے فلڈز سر رہے ہیں اور جہاں پر فلڈنگ رہتی ہے روڈز پر آپ ٹرافک میں کھڑے رہتے ہیں اور فلڈز میں تو میں آپ کو ایک ٹرپ دینا چاہوں گا کہ آپ کی جب گاڑی کبھی ٹرافک میں سے آپ نے لائٹ میں کھڑے ہوئے ہیں یا پھر آپ کو پتا ہے کہ آگے کافی ڈیپ وارٹر بھر رکھا ہے اور میں کوئی اس میں سے گاڑی نکالنی ہے تو ہمیشہ ایک چیز کا دھیان رکھنے کا کہ آپ اپنے جو ایکسیلیٹر ہے اس کو زیادہ پریس کر کے رکھیں جیسے کار سلو بھی چل رہی ہے تو ایکسیلیٹر زیادہ دبا کے رکھیں اب آپ پوشی ہوئے ایکسیلیٹر کا کام کیا ہوا ہے پھر ایکسیلیٹر کیا کرے گا جب آپ زیادہ ایکسیلیٹر دبائیں گے تو آپ کی کار جو پیچھے ایکزاست ہے اس سے زیادہ گیسز باہر نکلیں گی تو زیادہ گیسز کے باہر نکلنے کے وجہ سے پانی کو راستہ نہیں ملے گا گاڑی سائلنسر کے تھروں اندر آنے سے تو یہ بھی ایک ٹپر جس کو آپ دھیان رکھ سکتے ہیں اگر آپ زیادہ پانی والی ایریاز میں گاڑی چلاتے ہیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو تھوڑا بہت بتایا کہ اپنی کار کو کیسے پرپیر اور چیک کر سکتے ہیں رینی سیزن کے لئے اگر میں اس ویڈیو میں کوئی بھی پوائنٹ بھول گیا یا پھر کسی چیز کے پوائنٹ میں میں نے بات نہیں کی تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میچے جا کے بتا سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں اور میں آشا کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی جیسے پچھلے کی ڈال رہا ہوں میں ویڈیوز کوشش کر رہا ہوں اور ویڈیوز ڈالنے کی تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور لائک کیجئے میرے ویڈیوز کو جسے کی ایک کمیونیٹی بنے میرے کو بھی ایک سپورٹ بلے so thanks for watching the video and I'll see in the next one bye